موسیقی السلام علیکم بیوز میرا نام عطاو رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 کی ایکسپوزیشن کریں گے لیکن اس سے پہلے سابقہ آیت کا ایک ریکیپ بات ہو رہی ہے ان آیات کے اندر جنگ اہد کی اور اس کے اندر جو شکست ہوئی جماعت مومنین کو اس کی وجوہات بتائی گئیں تین وجوہات بتائی گئیں اس سابقہ آیت میں آیت نمبر 152 کے اندر تو اس کا ایک ریکیپ کر لیتے ہیں تاکہ آگے چل کر ہم بات کریں گے پھر جو آج کا لیکچر ہے 153 تو سابقہ آیت میں بات یہ ہو رہی تھی کہ یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اس اللہ کے قانون کی روح سے دشمن فوج سے لڑ رہے تھے ان کا مقابلہ کر رہے تھے یہاں تک کہ تم پسٹ ہمت ہو گئے تمہارے قدم ڈگمگا گئے تم ثابت قدم نہ رہے اور تم نے میدانِ اہد میں عسکری معاملے میں بہمی تنازعہ کیا یعنی ایک تو ثابت قدم نہ رہے ڈگمگا گئے اور پھر عسکری معاملہ میں کوئی بھی قرآنِ قریم اس کی ڈیٹیل نہیں دیتا تنازعہ ہوا کوئی بھی معاملہ تھا اس کے اوپر اب ظاہر ہے یہ کوئی عسکری معاملہ ہی ہوگا اور پھر یہ دو چیزیں بتائیں اور تیسری چیزیں یہ بتائیں کہ تم نے اپنے کمانڈر کی حکم کی نافرمانی کی یعنی ڈسٹیپلن کی خلاف ورجی ہوئی تم سے اور یہ چیزیں ہوئیں کہتا ہے یہ چیزیں اس وقت ہوئیں کہ اللہ نے تمہیں اس سے پہلے جنگِ بدر میں جو تم پسند کرتے تھے تمہیں دکھلا دیا تھا یعنی تمہاری فتح تمہارے سامنے تھی لیکن اب یہ جو جنگِ اہد ہوئی ہے اس کے اندر تمہیں شکست ہو رہی ہے اور تمہارا جو تمہارا جو محبوب جو پسندیدہ جو مقصد ہے فتح و نصرت وہ تمہارے بلکل جو تمہارے پیش نظر تھا اس کے باوجود تمہیں اس جنگ میں کیوں نکامی ہوئی تو اس کی وجہ بتا رہا ہے اس لیے کہ تم میں سے بعض وہ ہیں جو دنیا کا فوری مفاد کا ارادہ رکھتے تھے اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو آخرت کے مستقل مفاد کا ارادہ اس لیے تمہاری توجہ اپنے اصل مقصد اور دشمن سے ہٹ گئی لیکن اللہ نے تمہیں ان کفار سے پھیر دیا تم اپنی غلطی کا احساس کر کے سنبھل گئے اور اپنے مقام پر پھر واپس آ کر ڈٹ گئے تو یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ کا قانون مقافات تمہیں آزمائے تم اپنا ٹیفٹ خود کر سکو کہ تم نے حق کے خلاف دین کے خلاف جو قوتیں ہیں ان کا مقابلہ کرنے کی کس حد تک تم نے صلحیت قابلیت حاصل کر لی ہے یہ چیزیں کہنے کے بعد اس آیت کے اندر کہا گیا کہ یقیناً اللہ نے تم سے درگزر کیا تمہیں ماف کر دیا کیونکہ یہ جو تم سے لگزش ہوئی ڈسٹیپلن کی خلاف ورجی ہوئی یہ تم نے کچھ جان بوجھ کے نہیں کی حالات کا دباؤ تھا کہ تمہاری فوج کی تعداد کم تھی مقابلے میں دشمن ایک سال تک تیاری کر رہا تھا بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے ان کے خون کا انتقام لینے کے لیے وہ ایک سال تک بھرپور تیاری کرتے رہے اور وہ پھر اگریشن کر کے جنگ بدر کے ایک سال بعد اگریشن کر کے وہ تمہارے اوپر حملہ ور ہوئے تمہیں جیسے خبر ہوئی تم اپنا سارا کام کا چھوڑ کر رسول اپنے کمانڈر کے ساتھ جنگ اہد کے میدان میں اترے اور تم نے ان کا مقابلہ کیا تو پھر اس میں ایک یہ بھی ہوا کہ تین ہزار کی تعداد کے مقابلے میں ایک ہزار کا لشکر آیا تھا مدینہ سے اور اس میں یہ ہوا کہ این جنگ کے موقع کے اوپر میدان جنگ میں جب فوجیں امن سامنے تھیں تو ابن عبی منافق جو ہے وہ اپنے تین سو لوگوں کو بہانہ کر کے لے گیا کہ تم نے تو ہم سے مشورہ ہی نہیں کیا ہمیں بتایا ہی نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جنگوں نہیں ہیں یعنی وہ اس طرح کے بہانے کر کے تو وہ اپنے تین سو لوگوں کو لے گیا تو یہ ٹوٹل ایک ہزار کا لشکر اس میں سے تین سو نکل گئے پیچھے صرف سات سو رہ گئے مقابلے میں تین ہزار کا دشمن کا لشکر تو یہ حالات کا دباؤ بھی تھا دل دہلا دینے والی یہ جنگ تھی تو اس میں پھر غلطیاں بھی ہوئیں لیکن وہ ڈیلیبریٹلی نہیں ہوئیں جان بوجھ کر نہیں ہوئیں یہ چیزیں پچھلی آیت میں گزر چکی ہیں اور اس میں پھر یہ جو ہم نے بتایا کہ آیت کا جو اختتام ہے ان کی ساری جو تین قسم کی لگزشیں ہوئیں وہ بتانے کے بعد قرآن کریم کی اس آیت کے آخر میں کہا گیا کہ اللہ نے تم سے درگزر کیا اور اللہ فضل والا ہے مومنین کے اوپر یعنی یہ بھی کہہ دیا یعنی ان کی تربیت بھی کر دی ان کی غلطی بھی پوائنٹ آؤٹ کر دی یعنی ان کی تربیت بھی کر دی اور پھر یہ بھی کہا کہ تم مومنین ہو اللہ کا تم پر فضل ہے اس لیے اللہ نے تم سے درگزر کیا کہ جو بھی غلطی ہوئی وہ حالات کے دباؤ کے تحت ہوئی ڈیلی بریٹلی یا جان بوچ کے نہیں ہوئی تو یہ چیزیں ہم نے سابقہ آیت میں آپ کو بتائیں اب آتے ہیں مجودہ یہ جو آیت ہے ون فائیو تھری تو سابقہ آیت میں جنگ اہود میں شکست کی تین وجوہات بیان کی گئیں نمبر ایک پسٹ ہمتی نمبر دو باہمی تنازیہ نمبر تین کمانڈر کے حکم یا ڈسپلن کی خلاف وردی یہ ہوئی اب قرآن کریم یہ جو لغزشیں ان کی ڈیٹیل نہیں دیتا کہ آرڈر کیا دیا گیا تھا کس اسکری معاملے کے اوپر ڈسپیوٹ ہوا تھا جگڑا ہوا تھا آج بھی ہو جاتا ہے رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے کہ یوں نہیں لڑنا یوں لڑنا ہے اس طرح سے مقابلہ کرنا ہے کچھ کہہ رہے ہوں گے نہیں اس طرح سے نہیں ایسے مقابلہ کرنا ہے تو یہ رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے کسی بھی کام کرنے کے دوران تو یہ تنازیہ وہ تنازیہ ہی ہوتا ہے قرآن کریم اس کی ڈیٹیل نہیں دیتا اس لیے کہ یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے قرآن کریم ہفٹی کا ایک ضروری جو کوئی بھی واقعہ اس کی ساری کڑیاں بیان نہیں کرتا اس کی اہم کڑی کو سامنے لاکر اصول اور ضابطیں دیتا ہے اگر وہ ایک واقعے کے ساری کڑیاں بیان کرنے لگے تو وہ تو پھر ہفتی کا انداز ہے قرآن کریم اس طرح کا انداز اختیار نہیں کرتا ورنہ وہ یہ بتاتا کہ جنگ اہود کب ہوئی کس سن میں ہوئی دونوں طرف افواج کی تعداد کیا تھی دونوں طرف کے ان کے جو فوجی تھے ان کے نام کیا تھے کتنی دیر کے لیے ہوئی کس حکم کی خلاف ورجی ہوئی وہ کس نویت کا حکم تھا کس معاملے کے اوپر ڈسپیوٹ ہوا تنازع ہوا کوئی ڈیٹیل نہیں دیتا اس نے ضابطیں دینے ہیں کیونکہ یہ جو ڈیٹیلز ہیں یہ تو انفرمیشن ہے انسان کی کریکٹر بلڈنگ کے ساتھ ان انفرمیشن کا کوئی تعلق نہیں اور پھر یہ بھی کہ اگر قرآن ان واقعات کی ڈیٹیل دینے لگ جائے تو یہ قرآن تو پھر ان واقعات تک محدود ہو کر رہ جائے گا قرآن کریم تو واقعات کی ضروری کڑیاں بیان کر کے اصول اور ضابطیں دیتا ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے کیونکہ یہ ایک یونیورسل کتاب ہے تمام قیامت تک کی انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے تو وہ پچھلے واقعات کو اس طرح بیان نہیں کرتا کہ قرآن کریم ان واقعات کی یا ان واقعات تک یا ان لوگوں تک محدود ہو کر رہ جائیں تو وہ ضروری بات کرتا ہے پھر اصول اور ضابطیں دیتا ہے یہ چیز آپ شروع سے سمجھ لیں تو یہ جو آج کی آیت ہے اس میں بتایا ہے یہ جا رہا ہے کہ جنگِ اہد میں جو لغزشی ہوئیں ان کا نتیجہ کیا نکلا نتائج بتا رہا ہے واقعات کو سامنے لاتا ہے پوری کڑیاں بیان نہیں کرتا ضروری کڑیاں بیان کر کے اصول اور ضابطیں دیتا ہے پھر نتائج بتاتا ہے فلاں قوم نے غلطی کی اس کا نتیجہ یہ ہوا یہ اس طرح سے نتائج کو اخف کر کے بتاتا ہے کہ تم ان غلطیوں سے بچنا کہیں تم سے یہ چیزیں سرزد نہ ہو جائیں اس طرح سے قرآن کریم کا اندازہ سلوب ہے اس طرح سے بات کو سمجھاتا ہے تو شروع کرتے ہیں کہ یہ رہا ہے اب جنگِ اہد کا میدان ہے اور اس میں تین سو ان کی طرف سے جو آئے تھے لڑنے کے لیے ان کے ساتھ منافقین وہ بالکل الادہ ہو کے نکل کے چلے گئے پیچھے سات سو رہ گئے مقابلے میں تین ہزار کا لشکر ہے جنگ شروع ہو گئی ہے اور اس کے بعد جب دشمن نے ایک جنگی حکمت عملی کے تحت ظاہر ہے وہ غالب آ رہے تھے تو انہوں نے جو دشمن کا لشکر تھا انہوں نے جنگی حکمت عملی کے تحت ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو ری ٹریٹ کیا ہو کہ وہ ان کو شو کر آ رہے ہوں کہ ہم پسپا ہو رہے ہیں ہم جنگ ہار رہے ہیں تو یہ جنگ ہارنے کا انہوں نے ایک امپیکٹ دیا ظاہر اس میں خالد بن ولید تھے اور وہ تو جنگی امور کے بہت ماہر تھے تو یہ اس طرح کا جو معاملہ ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن کریم ڈیٹیل نہیں دیتا تو یہ ری ٹریٹ ہوئے ہیں پیچھے اٹھے ہیں اور جو مومنین کا جو لشکر ہے انہوں نے سمجھا کہ یہ شکفت کھا رہے ہیں یہ بھاگ رہے ہیں اور یہ تین ہزار کا لشکر جو دشمن کا تھا وہ وہاں سے میدان جنگ سے نکلا اور وہ اکب سے چکر کارتا ہوا اس درے پر آ گیا جہاں پر پچاس صحابہ اکرام کا دستہ کھڑا تھا اب مجھے بتائیں پچاس صحابہ اکرام کا جو دستہ وہ تین ہزار کے لشکر کو کیسے روک سکتا تھا یہ ایک جنگی حربہ ہو سکتا ہے کیونکہ سیاک و سباک سے اگر دیکھیں تو اسی طرح کی چیزیں ہیں جیسے کی ہیسٹری ڈیٹیل دیتی ہے کہ پچاس لوگ تھے جو درے پر مقرر تھے ان کو ڈپلائیمنٹ کیا گیا تھا کہ اس کی حفاظت پر تم نے کھڑے رہنا ہے تو ان کا قصور یہ بنائے گیا کہ وہ درہ کو چھوڑ کر وہ بھی مالک غنیمت کو لینے کے لیے وہاں پر چلے گئے تھے تو پیچھے اور بھی کم رہ گئے میں ہی کہتا ہوں کہ اگر پچاس بھی کھڑے ہوتے تو تین ہزار کا لشکر نہیں روک سکتے تھے بات یہ ہوئی کہ غلط فہمی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ دشمن میدان جنگ سے چکست کھا گیا ہے چلا گیا ہے لیکن دشمن نہیں گیا تھا یہ ان کی غلطی تھی اب یہ غلطی انہیں نہیں کرنی چاہیئے تھی انہیں سوچنا چاہیئے تھا انہیں ان کا تاقب کرنا چاہیئے تھا تو غلطی ہوئی جب غلطی ہوئی تو پھر اس کا نتیجہ بھی فوراں سامنے آیا کہ اتنی ہی تعداد میں صحابہ بھی قتل ہوئے یعنی جتنی تعداد میں بدر کی جنگ میں دشمنوں کے قتل ہوئے جیسا کہ ہیسٹری بتا رہی ہے ستر کی تعداد میں بدر میں قریش مکہ کے بڑے بڑی نامور شخصیات قتل ہوئیں ان کے سردار قتل ہوئے تو اسی طرح جنگ اہود جب ہوئی تو تقریباً اتنی ہی تعداد میں ہیسٹری بتا رہی ہے ستر کی تعداد میں جماعت مومنین کے افراد بھی قتل ہوئے اور قرآن کریم اور انہوں نے قرآن کریم سے ہی لیئے چیزیں کیونکہ قرآن کریم میں آ رہا ہے کہ مثل ہو کہ تم نے بھی تو ان کے اتنے ہی نقصان پہنچایا تھا جتنا آج اہود میں تمہیں پہنچا ہے تو بدر میں تم بھی اس سے پہلے بدر میں تم بھی ان کو اتنا ہی نقصان پہنچا چکے تھے دشمن کو تو اس سے پھر انہوں نے ایک تعداد بھی متین کی پرشن ہسٹورین نے کہ ستر بدر میں مارے گئے دشمن کے اور ستر ہی جماعت مومنین کے اہود میں مارے گئے تو یہ جب پیچھے ہٹے ہیں ابھی یہ ان کا قتل نہیں ہوا یہ پیچھے ہٹے ہیں ریٹریٹ ہوئے ہیں دشمن کی جو لشکر کے لوگ ہیں تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہار کر شکف کھا کر بھاگ رہے ہیں وہ بھاگ نہیں رہے تھے وہ ایک جنگی حکمت ایملی کی تعداد پیچھے ہٹے چکر کٹ کر اس درے کے اوپر آئے اور اس دوران جماعت مومنین کی فوج یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم فتح یاب ہو گئے ہیں اور انہوں نے وہ مالِ غنیمت اٹھانا شروع کر دیا اور مالِ غنیمت ہم نے بتایا کہ کیا ہوگا بھیڑ بکریہ ان کا کوئی گرا ہوا جنگی اسلحہ ہتھیار وہ ہوگا کوئی ہیرے جواہرات نہیں لے کر آئے تھے دشمن کی فوج کے لوگ نہ ان کے پاس تھے یہی ہوتی تھی بھیڑ بکریہ ان کے پاس تو وہ تو چھپائی نہیں جا سکتی تھی جو کچھ مالِ غنیمت تھا وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہونا تھا پھر آگے رسول نے ان کو تقسیم کرنا تھا تو اس میں تو ایسی کوئی تھی نہیں کچھ چیز جو جیب میں چھپائی جا سکتی کہ وہ چلیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے چھپا کے علیہ دا کر کے لے گئے ہو وہ بھی نہیں تھی یہی بھیڑ بکریہ تھی مالِ غنیمت یہ غنم یہ بکریوں کو کہتے ہیں بھیڑ بکریوں کو غنم بولتے ہیں تو اسی سے وہ مالِ غنیمت کا لفظ نکلا ہے بھیڑ بکریہ تو وہاں پر کچھ سونا چاندی کے ذخائر تھوڑے لے کر آئے تھے عرب کے لوگ ان کے پاس تو تھی ہی نہیں یہی ہوتی تھی بھیڑ بکریہ تو ان کو وہ کٹھا کرنے لگے تو اتنی دیر میں یہ جو دشمن کا لشکر تھا عقب سے حملہ ور ہو کر درہ کو عبور کرتا ہوا وہ پیچھے سے ان کے اوپر یک دم حملہ ور ہوا ہے اور اس میں پھر یہ مومنین کی جماعت جو ہے وہ قتل ہوئی ان کے ستر افراد جیسے کی ہفٹری بتاتی ہے وہ قتل ہوئی موسیقی موسیقی موسیقی